السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعاہم بیعسانین الى یوم الدین و بعد ان کے لئے درس اعراب القرآن اور آل شایسی اعرابو سورت الاخلاص اعرابو سورت الاخلاص نعم تو بسوشو ایک ایک آیتی فیلال آز اعرابی ہو اور پھر ہم جو مفرادات لیں گے سوچوش دیمیو درس ازمد انشاءاللہ تو اگر نیسن کیا شو اگر نیچ آئے تائمیش قل ہوواللہ آحد ٹھیک ہے آحد تو اس میں پہلے کیا ہے قل کیا جایسی اعراب فیلو فیلو امر مبنی الاس سکون مبنی الاس سکون والفائل زمیر مستطر وجوب تقدیر نعم انتا اس میں جو زمیر مستطر وجوب بنے وہ کیا ہے تقدیر انتا اس کے بعد ہوا ہوا ٹھیک تو یہ ہے زمیر و شان زمیر و شان زمیر و شان چھنے سوئل پر مد کیا گروہ کام پارش انشاءاللہ یہ چھو زمیر آسان یہ مقصد چھو امی کچھتیان اہمیتو اظہار کرن کیا امپتی 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 انوال چیز امی اہمیت اظہار کرنے خطر چی امان زمیر شان مبنی آہ ہوا آل فتح مبنی آل فتح اور یہ کیا ہے فر في محل الرفئن في محل الرفئن کیوں اور یہ مبتدأ اول مبتدأ اول فک زمیر شان مبنی آل الفتح في محل رفئن مبتدأ اول قل هو اللہ 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 لبز جلالہ ہے نا لبز جلالہ لبز جلالہ اور یہ ہے مبتدأ سانن یہ دوسرا مبتدأ ہے مبتدأ سانن مرفوعن وعلامت رفئی علامت رفئی الزمت الظاہر ٹھیک اللہ اس کے بعد آہدون آہدون یہ ہے خبر المبتدأ خبر المبتدأ مگر کس مبتدأ کی سانی السانی مبتدأ سانی کون ہے اللہ مرفوعن خبر مرفوعن کیا ہے مرفوعن وعلامت رفئی الزمت الظاہر الزمت ٹھیک آپ کہتے ہیں یہ جو ہوا ہے یا ہوا اللہ آہد اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی اعراب کر سکتے ہیں اگر تو یہ چیتے لیکھو نا آپ اتنا بھی لکھ سکتے ہیں خبر المبتدأ سانی مرفوع وعلامت رفئی مگر لاتا کی بھی اعتبارتی اعراب کر سکتے ہیں سو کیا شو اس نے مبایی ہوا اس کینی مبایی ہوا ہوا کیا شو زمیر منفشل زمیر منفشل مبنی على الفاتح مبنی على الفاتح ٹیک في محل رفئن في محل رفئن مبتدأ کیا ہے یہ مبتدأ جس طرح ہم نے اوپر لکھا ہے زمیر الشاد ٹیک یہاں پہ ہم نے کہا زمیر منفشل مبنی على الفاتح في محل رفئن مبتدأ ٹیک وہوا بمعنى المسؤول وہوا بمعنى المسؤول انہو جس کے متعلق پوچھا گیا آج کیا جب پہل کین واقع کہتے لئننالکفار سعلو رسول کہ پرو پس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ما ربوك آپ اپنے رب کا تعرب دو آپ کا رب کون ہے ایع کلو ام یشرب کیا وہ خاتا ہے یا پیتا ہے ام من زہب ام من فضا وہ کیا کوئی سونا یا چاندی ہے فَعَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّا ام پتنکور اللہ تعالیٰ نو جل کیا قُلْ هُوَ اللَّهُ سُمَّ قَالُ فَمَا هُوَا وہ نے کہا وہ کون ہے فَقَالَ اَحَدْ فَقَالَ وہ ایک ہے ٹھیک ہے وہ امیش خبر دیسے نہیں پھر جو اللہ ہے نا یہ پھر سے ہے لفظ الجلال جو اللہ ہے اللہ کیا ہے لفظ جلال اللہ کیا ہے لفظ الجلال یہاں پہ لکھیں گے ہم اللہ 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 لفظ الجلال کی بدل ٹھیک ہے یہ بدل ہے مرفوع وَعَلَامُتُ رَفْئِهِ اَزَّمَّ پھر احَد ہے احَد سوگاش تل خَبَرُ الْمُبْتَدَى خَبَرُ الْمُبْتَدَى ٹھیک ہے تل کوز بانیتیز مبادل من ہو مبادل چو اللہ مبادل من ہو کوز گئی ہوا نہیں ہوا یہ جو آہد ہے نا یہ خَبَرُ الْمُبْتَدَى ہے ٹھیک ہے یہ خَبَرُ الْمُبْتَدَى بنیگا جا مصر تاچہ آگر تھی گونو کی اعرابت کرینا ہوتا ہے بڑا قول ہوا اللہ جو ہم نے پہلے کیا شدہ این طریقت اعراب کرنا کوئی مسئلہ نہیں دور سبتا ہے بڑا سبتا ہے بڑا سبتا ہے بڑا کو بدل بیمان سکتے ہیں ٹھیک یا یہ ہم کہیں گے خَبَرُ الْمُبْتَدَى محضوب اس کا مبتدہ محضوب ہے ہوا جزن آہد چھنے آشکہ ہونے دن آہد کیا شو آشوان آہد چھو خَبَرُ الْمُبْتَدَى خَبَرُ الْمُبْتَدَى مُبْتَدَا کچھتے ہیں دبا سبتا ہے محضوب سوچہ اس لئے ہوا آہد سوچہ باینی ہوا آہد اسے کو یہ پہلے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گوہر نہیں آہد دوسری آیت کیا ہے اللہ 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 ساماد یہی ہے نا نعم اللہ ساماد تو اللہ کو پھر سے ہم لیں گے کیا ہوں لہو اللہ کیوں لفظ الجلال اللہ کیا ہے لفظ جلال اور یہ ہے مُبْتَدَى اور کیا ہے مُبْتَدَى مُبْتَدَى کیا ہوتا ہے مرفو اور مرفو کی علامت کیا ہے اس میں وَعْلَامَةُ رَفْئِهِ اَزَّمَدُو ٹھیک نعم اس کے بعد ہے اس ساماد اس ساماد یہ ہے خبر یہ کیا ہے کس کی اللہ کی خبر اور خبر بھی کیا ہوتی ہے مرفو وَعْلَامَةُ رَفْئِهِ اَزَّمَةُ ٹھیک ہے اَزَّمَةُ ٹھیک اس کے بعد ہے لَمْ يَلِدھ وَعْلَامَةُ 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 ٹھیک ہے مَبْلَامَةُ وَعْلَامَةُ یہ لَمْ يَلِدھ ٹھیک یہ لَمْ يَلِدھ کیا ہے فَعْلُ مُزَارِئِن اصلحے والدہ یولدو اتنات کسان ناقص پر معاوش تو یہ لَمْ يَلِدھ بن گیا فَعْلُ مُزَارِئِن مَجْزُوم یہ کیا ہے مَجْزُوم کس کی وجہ سے مجْزُوم ہے لَم فِقْ اس کے وجہ سے وَعْلَامَةُ جَزْمِهِ کیا ہے السُّكُون اس کے مجْزُوم کی علامت کیا ہے سُّكُون اور اس کا فائل کہاں پہ ہے وَالْفَائِلُ وہَهِ زَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ زَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ نعم جَوَازً یہ وجود بھی نہیں ہے جواز یہ تور پر ہے تَقْدِیرُهُ ہوا تَقْدِیرُهُ ہوا یعنی ہوا اللہ کی طرف یا رہا ہے ہوا نعم اس کے بعد ہے وَ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ وَاوْ کونسا حرف ہے یہاں پہ خَرْفُ الْعَطْف حَرْفُ عَطْف مَبْنِيُنَ الْلَفْ ہاں مَبْنِيُنَ الْفَاتْف مَبْنِيُنَ مُزَارِ یہ اولاد کیا ہے مَجْزُوم مَجْزُوم بِ کس کی وجہ سے لم فِقْ وَعَلَامَةُ جَزْمِهِ نَام السُّكُون مَجْزُوم ہونے کی علامت کیا ہے اس میں السُّكُون اور آپ کہیں گے یہاں پہ کیوں نہیں آیا یہاں پہ کیوں آیا وہ جواب یہاں پہ ہے کیونکہ یہاں وہ ہوا یہاں پہ کیا ہے وہ ہوا مَبْنِيُنَ لِلْمَجْهُول یہاں مَعْرُفُ کسی ہے یہاں مَجْهُول کسی ہے یہاں اولاد اس کیا بہنی والادہ ترکیہ بہنی یو 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 مَعْرُف سیایوی کی تاو سننیت اکی جیسی ہم کہتے ہیں ہم کسی طرح مَبْنِيُن لِلْمَجْهُول بنایتے ہیں اقالا اقیلاء نبالاوان یا کلو یو کلو اسی طرح برائے دینے زارابا زوریبا یا زوریبو یو 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 اسی طرح مَبْنِيُن لِلْمَجْهُول لکھا اور اس میں نائب الفائل کہاں ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے نا مَبْنِيُن لِلْمَجْهُول اچھا سا کس نائب الفائل وہ لکھیا وَنائب الفائل وَنائب فائل زمیر وہ کیا ہے اور وہ بھی مستطر ہے زمیر مستطر ہاں جوازا تقدیره ہوا تقدیره جو ہوا سوچ اللہ تعالیٰ سکنے ساتھ یو لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد کہتے ہیں یہاں پہ ہے سامد کس کو ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا عربی میں سامادہ اِلَي کہتے ہیں قَسَدَهُ اَيْ هُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يُقْسَدْ فِي الْحَاجَاتِ کیونکہ اللہ ہی ہے نا جس کا قصد ہم کس میں کرتے ہیں جب ہماری کوئی ضروریات ہوتی ہے کوئی حاجت ہوتی ہے لِقَوْنِهِ قَادِرًا کیونکہ یہ حاجات پورے کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ اسی لئے اس کو کہتے ہیں سامد بینیات جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ میں نا مفردات اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تب ہم کہیں گے آخری آیت لکھے لیکن اللہ شجائر نام آخری آیت کیا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلَمْ يَكُلْ یہ برکینکوش لَهُ قُفُون اَحَد ہے کوئی اَحَدُن اب ہم ایک ایک کر کے ان کا کریں گے سب سے پہلے ہے وَ کیا اعراب کریں گے آپ وَا کا اَلْوَاو حَرْفُ الْعَطَف مَبْنِيُن الَلْفَتْح الَلْفَتْح اس کے بعد کیا ہے لَمْ کیا اعراب کریں گے لَمْ کَاف نام حَرْفُ نَفْعِن وَجَزْمِن وَقَلْبِن ٹھیک ہے لَمْ وَقَلْبِن ٹھیک مَبْنِيُن الَلْسُقُون نام مجید آپ کہہ سکتے ہیں وَلَمْ يَكُن 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 فَعَلُ مُزَارِئِن ہے نا کَانَ يَكُون تو مجزوم کی حالت میں کیا بنا يَكُن ناقِس کہانا کونسا فیال ہے ناقِس افحال میں سے مجزوم بِ کس کی وجہ سے مجزوم بنا لَم مجزوم بِ لَمْ وَعَلَمَتُ جَزْمِهِ ها السکون وَعَلَامَتُ جَزْمِهِ السکون يَكُن پھر ہے لَهُو وَالَمْ يَكُن لَهُو ہے نا الْلَام اس میں دو چیزے ہیں دو حرفے لَامُ اور حَازِمِير پہلے ہم لَام کو لیں گے الْلَامُ لَهُو میں لَام کیا ہے حَرْفُ جَرْرِن لَام کیا ہے حَرْفُ جَرْرِن مَبْنِيُنْ آلَلْ ہاں فَتْ مَبْنِيُنْ آلَلْ فَتْحِن اور اس میں ہاں کیا ہے وَالْحَاؤُ نامُ زَمِيرٌ مُتَّشِّلُن ہے نا اس کے ساتھ جُڑی مَبْنِيُنْ آلَهُ الْزَم مَبْنِيُنْ آلَلْ زَم فِي مَحَلِ جَرْرِ کیوں جَرْ میں کیوں ہے یہ بِالْلَامِ نام بِالْلَامِ لَام کی وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے لَام یہ کیا کہتے ہیں حرفی جار ہے کہتے ہیں وَالْجَار وَالْمَجْرُوِ مُتَعَلِّق بِمَحْذُوْفِ الحَال مِنْ كُتْوَن اس کو چھوڑ دیجئے یہ ضروری نہیں ہے اتنا آپ یاد رکھیں اب ہم آئیں گے کُفُوَن کُفُو کُفُو وَن یہ ہے خَبَرُوْ يَكُن خَبَرُوْ يَكُن کَانَا کی خَبَر کیا ہوتی ہے ذرا یہ بتاؤ منصوب یا مرفو کانَا کی خَبَر منصوب ہوتا ہے مقدم مقدم اور یہ کیا ہے مقدم اور یہ ہے منصوب وَعَلَامَةُ نَسْبِهِ کیسے پیشن آپ نے یہ منصوب ہے الفَتْحَتُ الزَّاهِرَة الفَتْحَة الزَّاهِرَة کُفُو وَن پھر کیا رہ گیا آحاد کُفُو وَن آحاد آحاد کیا ہے پھر اسم کانَا اجن کیسے کو مطلق خبر مقدم اسم کانَا یاد رکھیں گے آپ کانا یا نہیں اسم یوکن لکھیں گے آپ کانا کیوں لکھیں گے آپ اسم یوکن اسم یوکن ٹھیک مؤخر خبر کیا ہوئی مقدم اسم کیا کہتے ہیں مؤخر مرفو اور کانا یا یوکن کی خبر کیا اسم کیا ہوتا ہے مرفو وَعَلَامَةُ رَفْئِهِ وَعَلَامَةُ رَفْئِهِ الزَّمَة نعم الزَّمَةُ الزَّهِرَة کہتے ہیں وَالْجُمْلَةُ یہ جو جملہ ہے نا کفون احد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ کفون احد یہ کیا ہے وَالْجُمْلَةُ یہ سوری جملہ یعنی یہ آیت یہ پتھنو وَالْجُمْلَةُ مَعْتُوفَ یہ کیا جو سوری اچھا مَعْتُوفَ لَهِكَ اچھو اگر یہ مَعْتُوفَ چھو مَعْتُوفَ لَهِكَ اچھو کہتے ہیں یہ ہے مَعْتُوفَ کس پہ کس پہ مَعْتُوفَ اَلَا جُمْلَةِ جُمْلَةَ اس پتھی مَعْتُوف سوچو لَمْ يَلِد وہ کیا ہے لَمْ يَلِد اسی کا مَعْتُوفَ وہ ہے اس کا مَعْتُوفَ لَمْ يَلِد کلیر نعم اور اس کو کہتے ہیں سلسل قرآن کس کو سورة الفاتحہ کو کیا کہتے ہیں سلسل سورة الاخلاص سولو سولو قرآن وہ قرآن ترہیس ترہیم حص واقعا ترے لیٹ پر سورة الاخلاص آپ میں گویا کہ عجر کتنا ملے گا آپ کو پورے قرآن سولو سول قرآن اتنا کافی ہے سبحانک اللہ موضی حمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفروکا واعتوبو الائی سورتا ہے ترہیس